بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں کوفتے آلو تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف آدھے کلوں ہم نے کیمہ لے لیا اس میں دو سے تین چاپ کیوئی ہری مچھے ڈال دی ہاف ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پاورڈر جائے گا دو ٹیبلی سپون ہم نے پسا ہوا کھوپرا لے لیا تھا اور اس کا بھی پیسٹ بنا لیا وہ ایٹ کر دیجئے اس میں دو ٹیبلی سپون خش خش لے لیتی اس کا بھی پیسٹ بنا لیا وہ ایٹ کر دیجئے اس میں نمک حض بے ضرورت ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہارا دھنیا تھوڑا سا یا ایک پوٹھی کے قریب دو میڈیم سائز کی پیاس لے لیں اس کو بھی چاپ کر لیں بلکل باریک اور وہ جائے گی اس میں بیسن لے لیجئے دو سے ٹی ٹیبلی سپون اس کو ہلکا سب بھون لیجئے وہ ایٹ کر دیجئے ایک انڈا ایٹ کر دیجئے اس میں انڈا اگر آپ داننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر آپ نہیں داننا چاہتے ہیں تو انڈا سکپ کر دیجئے گا اب ہم ان سب چیزوں کو آپ مکس کر لیجئے اچھی طریقے سے ہر چیز کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے یہ دیکھئے مکس ہو گیا اچھی طریقے سے اب ہم اس کے کوفتے بنا لیں گے اس سارے کیمے کے ہم کوفتے بنا لیں گے آپ پلیز اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ یقین کریں بہت مزے کے کوفتے بنیں گے بہت سوفٹ کوفتے بنیں گے کچھ لوگ کوفتے کو فرائے کرتے لیکن یہ بلکل فرائے نہیں ہوں گے اور آپ دیکھیں یہ کتنے مزے کے کوفتے بنیں گے پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اب ہم چلتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف دو میڈیم سائز کی پیاس لیں اس کا پیسٹ بنانے ہاف کٹوری دہی لے لیں ہاف کٹوری آئل لے لیجئے دو ٹی سپون پسیوی لال مرش نمک ہز بے ضرور پیسٹ بنانے ہاف ٹی سپون پیسٹ ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون پساوہ دھنیا ایک پین لیں اس میں آئل گرم کر لیجئے اب اس کے اندر پیاس کا پیسٹ کر دیجئے اور اس کو مکس کر لیں اب اس میں ادھر لسن کا پیسٹ کر دیجئے پیسٹ لال مرش نمک کر دیجئے پیسٹ لے لال مرش نمک کر دیجئے پیا پیسٹ لال مرش نمک کر دیجئے پیسٹ لال مرش نمک کر دیجئے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر دہی اٹ کر دیجئے اچھا دہی کو ہم اچھی طریقے سے پھٹ لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ملا دیجئے گا اچھی طریقے سے پھٹ کر پھر اس میں اٹ کیجئے گا ایسی دہی کبھی نہیں ڈالیے گا کیونکہ دہی جاتے ہی اس میں پھٹ جائے گا اور عجیب سا سالن ہو جائے گا اب اس کا ڈھکن ڈھک دیجئے پانچ منٹ کے بعد ڈھکن ہٹائے ہیں تو اچھی طریقے سے مسالے کو بھون لیں اور اب اس میں آلو اٹ کر دیجئے جی آلو اٹ کر دیجئے اس کے اندر سارے آلو جو بھی تین سے چار آلو لینے اور اس کو اٹ کر دیجئے آلو اٹ کرنے کے بعد اس میں دو گلاس پانی ڈال دیجئے اور اب آلو گلنے تک اس کو پکائیں جی جناب آلو گل چکے ہیں اب آلو اچھی طریقے سے مسالے کو بھون لیں کہ آلو اس کا الگ ہو جائے مسالے سے جب مسالہ آپ کا اچھی طریقے سے بھون جائے تو اس کو ہلکی آنچ پہ بلکل سلو میڈیم آنچ پہ کرک کر اس پہ اوپر آپ یہ کوفتے رکھ دیجئے مسالے کے اوپر آپ کوفتے رکھ دیں سارے دیکھیں آپ اس طریقے سے آپ کو کوفتے رکھنے اور بلکل ہلکی آنچ کر دیجئے گا کیونکہ ہمیں دس سے پندہ منٹ بلکل سلو ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے سارے کوفتے رکھ دیا آپ نے جی آپ اس کو ڈھک دیجئے اور دس سے پندہ منٹ بار پکانے دیکھئے دس سے پندہ منٹ بار ہم نے ڈھک کر نٹایا تو یہ اس کی دیکھیں اس کی شکل کتنی اچھی لگ رہی ہے اب اس اسٹینج پہ آپ ایک سے ڈیڑھ گلاس اس میں پانی آٹ کر دیجئے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر دیجئے اور دس سے پندہ منٹ اس کو پکنے کے لیے دینے دیں گے دیکھیں دس پندہ منٹ ہو گئے ہمارے اور یہ ہمارے کوفتے تیار ہیں اب آپ اس کو ڈی شاوٹ کر لیجئے بہت ہی مزے کے کوفتے بنیں گے آلو کوفتے پلیز آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور 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 میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی